اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم سبق نماز پڑھنے کا طریقہ کی مشک کے کچھ سوالات ہیں آٹھ سوالات ہیں ان کے مختصر جوابات ہم پڑھیں گے تو پیارے بچو سوال نمبر ایک ہے نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے تو اس سوال کا جواب ہوا نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے سوال نمبر دو تقبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے نماز کے شروع میں دونوں ہاتھ بلند کر کے کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہنا تقبیر تحریمہ کہلاتا ہے تقبیر تحریمہ یعنی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہنا تقبیر تحریمہ کہلاتا ہے نمبر تین قیام میں کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کا جواب ہے قیام میں قیام پیارے بچو تقبیر تحریمہ کے بعد جب ہم دونوں ہاتھ اپنے ناف پر بانتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا قیام شروع ہو جاتا ہے تو قیام میں ہم سب سے پہلے سنا پڑھتے ہیں پھر تاغذ پڑھتے ہیں پھر تسمیہ پڑھتے ہیں پھر تسمیہ کے بعد سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھی جاتی ہے تو قیام میں سنا تاغذ تسمیہ سورت فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے سوال نمبر چار نماز میں سجدہ کی حالت میں کیا پڑھا جاتا ہے نماز کے دوران جو سجدے کی حالت ہوتی ہے بچو ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھا جاتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی تو نماز میں سجدے کی حالت میں ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں تین دفعہ سبحان ربی العلا سوال نمبر پانچ ہے نماز میں دعا پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں جانب رخ پھیر کر کیا پڑھا جاتا ہے یعنی نماز کے آخر میں جب ہم بیٹھ کر تشہد پڑھ کر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں دعائیں دائیں اور بائیں جانب یعنی ہم السلام علیکم ورحمت اللہ پڑھتے ہیں اور اس سے ہم نماز کا اختتام کرتے ہیں یعنی نماز میں ہم تشہد میں بیٹھ کر تشہد دروشریف دعا پڑھتے ہیں اور جب ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دائیں اور بائیں جانب ہم اپنے چہرے کو پھیر کر السلام علیکم ورحمت اللہ یہ الفاظ پڑھتے ہیں نمبر چھے سوال نمبر چھے میں ہے نماز میں رکوع کی حالت میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے نماز میں رکوع کی حالت میں رکوع یعنی دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھ گھڑنوں پر رکھ کر جھکنا اسے رکوع کہتے ہیں اور رکوع میں پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ تین دفعہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر ساتھ نماز میں آخری مرتبہ بیٹھ جانے کو کیا کہتے ہیں جب ہم نماز کا آخر میں ہم بیٹھتے ہیں اس میں ہم تشہد دروش شریف دعا پڑھتے ہیں تو اس بیٹھنے کو کہتے ہیں قادہ اخرہ کیا کہتے ہیں قادہ اخرہ یعنی آخری قادہ یعنی دوسرا یا آخری قادہ ٹک ہے قادہ اخرہ تو اس کو ہم قادہ اخرہ کہتے ہیں سوال نمبر آٹھ قادہ اخرہ میں کیا پڑھا جاتا ہے پیارے بچوں قادہ اخرہ میں تشہد پڑھی جاتی ہے دروشری پڑھی جاتی ہے اور دعا پڑھی جاتی ہے اور آخر میں دائیں اور بائیں جانب مو پھیر کر السلام علیکم ورحمت اللہ کہا جاتا ہے پیارے بچوں ان سوالات کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ